اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی سنچیف کا ڈالیجویت اسلام آگئے ہیں دوستو مراز قلب کے مریض دن بردن بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے علاج کے سلسلے میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو ہارڈ ریک کے بعد کسی کو بائی پاس اگرائز ہوتا ہے کسی کو انجیوپلاسٹی اور کسی کو صرف ادویات تجیز کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا دل بعض اوقات ہے اتنا زیادہ کمدور ہو چکا ہوتا ہے اس میں نہ بائی پاس پائدہ دے سکتا ہے نہ انجیوپلاسٹی پائدہ ہو سکتا ہے جس طرح باقی بیماریاں ہیں مختلف جس طرح ڈائی بیٹیز اور ڈائیٹس ہے یعنی شگر کی بیماری ہارٹ جو ہائی پرٹینشن یعنی آئی بلڈ پیشر کی گردوں کی بیماری تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو دوائیوں کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ریورس ہو جاتی ہے یعنی بیماری واپس آنا شروع ہوگی اسی طرح جو لیٹس ٹیکلیک ہے جو آج کل ہم جو کارڈیولوجسٹ ہیں اس بیماری کو بھی ہم جو ہارٹ کی بیماری ہے ہارٹ ٹیک کی بیماری ہے اس کو بھی ہم ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دو طریقے ہیں ہمارے پاس اس طرح ایک ہم کرتے ہیں ای ای سی پی تھیرپی جس کو کہتے ہیں انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن جو نیچرل بائی پاس بھی جس کو کہتے ہیں اور دوسرا ہے ڈیٹ آکسیفیکیشن تھرپی ان کے ذریعے جو ای سی پی بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلوگ راٹریز ہیں وہ پریشر کے ساتھ کھلتی ہیں اور ساتھ ایکسٹر شریعانیں اور بنتی ہیں یہ ایک گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے اور پینتیس دن تک متواتر ہم نے کرنا ہوتا ہے اور اس پروسیس میں مریض نہ بیوش کیا جاتا ہے نہ کسی قسم کا کوئی انٹروینشن کی جاتی ہے نہ کچھ یہ پاڑ ہوتی ہے اور دوسرا جو ڈیٹ آکسیفیکیشن ہے وہ ڈریپس میں انجیکشن ڈال کے وہ باڈی کو وہ ٹاکسنز جتنے بھی ہوتے ہیں باڈی سے وہ ترویرین ایکسریٹ کر دے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ راولپنڈی سے عبدالرمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی تینوں شریعانیں بند تھیں ٹرپل ویسل ڈیزیز تھی شوگر ان کو پچیس سال سے ہے ویٹ بھی زیادہ تھا خلسٹرول بھی زیادہ ہے اور ان کو بائی پاس کھا گیا تھا اور یہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے تو یہ ہمارے پاس آئے ہیں آج ہم نے ان کے ماشاءاللہ کوئی چبیس تائیس سیشن ہو گئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں یہاں پر روز مرہ روٹین ایکٹیوٹی اپنی جاری رکھی ہوئے ہیں اور اس دوران ان کا درد بھی ٹھیک ہے گفرار بھی ٹھیک ہے دل کی دھڑکن جو تیز روجہ تھی وہ بھی ٹھیک ہے اور کسی قسم کا کوئی ان کو ابھی ایشیوز نہیں آ رہے آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہئے ہیں عبدالرمان صاحبہ اسلام علیکم جی وارکم السلام آپ ہمارے جو ویورز ہیں آپ کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے گا کہ آپ کو کیا تکلیف تھی اور مارے پاس کیسے پہنچے اور جو دوسرے مارے دل کے مریض ہیں جو ان کو بائی پاس ایڈوائز ہوا ہے تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے میں جی اپنا پچھتے پچیس سال سے ڈیوائٹنگ ہوں اور میں پچھتے تین چار سال سے آزائب کلب میں مبتلاہ ہوں میری وینس باندھائے گا اس لئے چونکہ مجھے پچیس سال سے ڈیوائٹنگ ہوں میری وینس کافی کمزور ہو گی تھی پہلے جن میں ڈاکٹر صاحب وان سے مشورہ کیا ہے انہوں نے مجھے بائی پاس کوئی کھان گئے کہ ان کے ان کے اندرات پچھتے ہیں آپ کے بینز کمزور ہیں آپ کو ہم سٹنڈنگ کریں گے تو پھر ایک سال چھے مجھے پانے پھر پھر دورہ شروع ہو جائے گی تو میں کافی پریشان تھا کیونکہ بائی پاس آپ کو پتا ہے کہ وہ کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے تو مجھے رکس صاحب کے پتا جلا آپ میڈیا کے ذریعے تو پھر میں ان کا تریس کر کے ان کے پاس آیا ان کے پاس میٹی گوئی میری ان کی تو بائی مینرز بائی اچھی انسان ہے اچھی پرسنیٹی کے مالک ہے تو انہوں نے مجھے یہ مشرہ دیا کہ آپ یہ کروا لیں پینتیس دن کا سیشن ہے اور ڈیٹاک سیشن کوئی رہی طریقے یہ ساتھ کر رہے ہیں تو الحمدللہ یا میں کم از کم پندرہ سولہ مریسوں سے ملا ہوں تو میرے خیلے میں ساری مطمئنے کوئی لاہور سے دوست آئیت ملتان سے ابھی بھی کروا رہے ہیں کوئی بشاور سے ہیں کجرات سے سیال کوٹ کافی سارے لوگ جہاں پہ ان کے پاس آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ سارے ہی مطمئن ہیں میں جن جن سے ملا ہوں وہ سارے ہی مطمئن ہیں کیونکہ میں خود بھی پہلے تقریباً آٹھ نو دس منٹ باگ کرتا تھا تھک جاتا تھا آسانس پھولتا تھا اب میں آدھے گھنڈے تک بھی کرتا ہوں خونے گھنڈے تک بھی اور الحمدللہ میرا سٹیمنا بہت اچھا ہو گیا ہے چھوٹے موٹے جو درد ہوگیرہ تھے آٹھ پہ ہوتے تھے چوبنسی محسوس ہوتی تھی بیک پہ تھے وہ میں سمتا ہوں ایٹی پرسنٹ مل گئے مجھے تو ابھی میرے سیشن رہتے ہیں پیچھے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ہیڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہو گئے جہاں سے جاؤں گا اور میں باقی کمام جتنے بھی دل کے بریز ہیں سپیشلی جن کے لیے ریگمیٹ کیا ہوئے سٹنڈنگ کے لیے یا بائی پاس کے لیے میں تو ان کو یہی بشاہ دوں گا کہ ہیڈر صاحب پر آئے ہیں ہاں پہ ان سے بیٹنگ کرے اور یہ کورس مکمل کروائے تو مجھے ہنڈر پرسنٹ امید ہے اللہ کی آگے کہ انشاءاللہ وہ ضرور شبائعہ ہوں گے تو میں تو الحمدللہ بہت مطمئن ہوں جو کر رہے ہیں یہاں پہ سٹاف ان کا بڑا اچھا ہے وہ بھی بڑا کوپریٹیو ہے تو الحمدللہ میں یہی مشروع دوں گا جی کہ بائی پاس کی طرف مجھ جائیں آپ یہیں ان کے پاس آئیں اور اس یہ والا کورس کروائیں مکمل اتنا اور صحت جاب ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالعبان صاحب جس طرح آپ نے سنا ہے ان کی بات تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی میرا سہل نمبر بھی بلکر کہیں آپ دے دیں لوگوں کو جی 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 تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بھی ہارڈ پیشنٹ ہے جن کو اگر بائی پاس کہا گیا ہے جو پلاسٹک کہا گیا ہے تو کم از کم ایک بار ضرور تشریف لائیں یہاں پہ آپ دیکھیں لوگوں کو ملیں مریضوں کو ملیں عبدالعبان صاحب سے بھی ملیں ان کا بھی کونٹیک نمبر ہم آپ کو بھی شیئر کر لیں گے یا آپ سے پوچھ لیجئے گا فون کر کے تو مزید تسلیق لیے آپ جب تک آپ خود سیڈیسفائیڈ نہ ہو آپ کو یقین نہ ہو بھروسہ نہ ہو تو ظاہر ہے آپ آگے نہ چلے تو یہ کیونکہ نون انویسیو بغیر سرجری کے طریقے کار ہے اور اس کو جو اہدان جو ہماری ایف ڈی اے یو ایس میں جو افروڈ انڈرگ انہوں نے اس کو سیڈیفائیڈ اور اپروٹ کیا ہوئے اور جتنے بھی ہمارے کارڈالوجی کے اسوسیشن امریکن ہارٹ اسوسیشن امریکن کالج اف کارڈالوجی یورپین کالج اف کارڈالوجی چینیز کالج اف کارڈالوجی ان سب نے اس کو اپروٹ کیا ہے سیڈیسفائیڈ کیا ہے تب ہی یہ پوری دنیا میں بڑا کمیابی کے ساتھ یہ جاری ہے اور اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ عبدالعبان صاحب کو بھی اور تمام مریضوں کو بھی سیتمنٹا دروس کرتا بنا رکی اور شکریہ تک